حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کا سفر کر رہے تھے جیسے ٹرین میں فلائٹ میں ہم بیٹھتے ہیں تو ساتھ میں بیٹھنے والے سے کچھ بات چیت ہوتی ہے اناب سناب دوستی ہو جاتی ہے تعلق ہو جاتا ہے ہماری ٹرین اور فلائٹ کے تو دو چار پانچ دس پچیس گھنٹے کا سفر ہوتا ہے پہلے زمانے میں جب سفر کرتے تھے تو وہ اسٹیمروں سے بورٹ سے سفر ہوتے تھے تو کئی کئی دن لگتے تھے تو ایک صاحب دوست ہو گئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اور دوستی میں یہ پوچھ لیا کہ آپ کے پانچ کچھ مال وال بھی ہے تو حضرت نے بتا دیا کہ ہاں میرے پانچ سو دینار ایک ہزار دینار ہے دینار سونے کے ہوتے ہیں ایک ہزار دینار ہے بہت چلتی رہی سفر ہوتا رہا دو چار دن گزرے ہیں کہ اس آدمی نے جو دوست بنا ہوا تھا اس نے شور کیا کہ میرے ایک ہزار دینار چوری ہو گئے اور باقاعدہ وہ بیگ جو تھی جو تھیلی تھی وہ بھی بتائی کہ ایسی تھیلی تھی اس میں پیسے تھی اب کپتان جو ہے ملہ جو ہے چلانے والا جو ہے یا اس کے کام کرنے والے جو ہیں اب سب کی تلاشی لے رہے ہیں پورے بوت کے مسافروں کی تلاشی لے لیکن کسی کے پاس نہیں ملے وہ بیگ ہے ہی نہیں وہ تھیلی ہے ہی نہیں مسئلہ ختم ہوا جب اترے ہیں اس ٹیشن پر اپنے پورٹ پر جہاں اترنا تھا ان کو تو اس دوست نے امام بخاری سے پوچھا کہ آپ نے تو خود وہ بیگ بتائی تھی جس میں ایک ہزار دینار تھے اور جب تلاشی لی تو آپ کے پانس بھی نہیں ملے تو کہا کہ بالکل صحیح ہے وہ پیسے میرے تھے لیکن جب تم نے شور کیا کہ میرے پیسے غم ہو گئے اور تلاشی لینے شروع ہوئی تو میں نے ہزار دینار کو آہستہ سے سمندر میں ڈال دیئے دینار سونے کا ہوتا ہے ایک دینار ایک تولہ ایک ہزار دینار ایک ہزار تولہ سونا فرمایا میں نے اندر ڈال دیا کہا کیوں اتنے سارے پیسے کہا میں نے جو محنت سے حدیث لیا ہے نا وہ ان پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے اگر یہ ٹھیلی میرے پاس نکلتی تو ٹھے تو میرے لیکن جب تُو نے شور کیا تھا تو میرے باپ میں شک ہو جاتا اور جب میں مشکوک بن جاتا تو زندگی پر مجھ سے کوئی حدیث نہ پڑتا میری حدیث قیمتی تھی اس لئے میں نے پیسوں کو پھینک دیا یہ ہیں یہ ان کو قدر تھی علم کی